جمیل بھئیہ کو لاہور گے چوتھا دن تھا ان کے جانے سے پہلے بڑی چچی کی حالت دیکھنے کے لائق تھی پس جیسے ان سے کچھ بن نہ پڑھ رہا تھا کہ اس مسئیبت سے کس طرح خود کو بچا لیں پر جمیل بھئیہ چلے گے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں جمیل بھئیہ کے جاتے ہی اخباروں کی خبریں آنکھیں دکھانے لگیں اخبار پروش کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر چیختے رہتے پولیس اور خاکساروں کے درمیان تصادم کتنے ہی خاکسار گولیوں کا نشانہ بن گے مسلم لیگ کے اجلاس میں رکاوٹ کا امکان بڑی چچی اخبار پروشوں کی آواز پر دل تھام تھام لیتی آلیہ انہیں ہر طرح فصلی دیتی لاکھ سمجھاتی کہ جمیل بھئیہ تو لیگی ہیں خاکسار نہیں مگر بڑی چچی کسی طرح چین نہ لیتی چھمیم یہ اکتم خاموش رہنے لگی وہ صبح صبح جا کر محلے سے اخبار مانگ لاتی اور بڑے انہیں مارک سے پڑھ کر گھینٹو اپنے بستر پر اندھی پڑی رہتی جب سے بڑے چچا گئے تھے اخبار آنا تو بند ہو گیا تھا اب اس مت پر خرچ کرنے کے لیے کس کے پاس پیسے رکھے تھے چھمیم اگر مہربانی کے مورٹ میں ہوتی تو مانگا ہوا اخبار پڑھنے کو دے دیتی اور بڑی چچی موٹے شیشوں کی اینک لگا کر پڑھ لیا کرتی ویسے تو وہ کسی کو بھی اخبار چھونے تک نہ دیتی پر اببہ ہے پھٹ جائے گا پر آیا ہے پھٹ جائے گا ان دنوں چھمی نے پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا نجمہ پھوپی لاک کہتی مگر وہ کتاب اٹھا کر نہ دیکھتی ورنہ اس سے پہلے تو یہ حال تھا کہ نجمہ پھوپی کا دیا ہوا سبق گھینٹو ٹہل ٹہل کر یاد کیا کرتی اور آلیا کو اس طرح دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم سے آگے نکل کر نہ دکھاؤں تو میرا نام چھمی نہیں کالیس سے آنے کے بعد نجمہ پھوپی بڑے نخرے سے چند لفظ پڑھاتی اور بدلے میں اسے ڈھیرو کام بتا دیتی سبق یاد کرنے کے بعد بس یہی کام رہ جاتے ابھی کپڑوں پر استری ہو رہی ہے تو ابھی سینڈلے پالش سے چمکائی جا رہے ہیں دو بٹے رنگ رنگ کر اتنے باریک چنتی کہ انگوٹے اور رومڈیاں چھل کر رہ جاتی میں اب ایک لونڈا کام کے لیے رکھ لوں گی نجمہ پھوپی اسے اتنا کام کرتے دیکھ کر اوپری دل سے کہا کرتی لیجیے پھلا میں کس کام کے لیے ہوں واہ اب میں آپ سے نہیں بولوں گی چھمی مارے خلوص کے نجمہ پھوپی کے لیے پر جاتی اور وہ نحال ہو کر اسی وقت کوئی اور کام بتا دیتی چھے دن گزر گے جمیل بھئیہ نہیں آئے بڑی چچی تڑپی تڑپی پھر رہی تھی اور امہ ان کی اس بچینی پر بفرا بفرا اٹھتی ارے بڑی بھابی کیوں اپنی جان چلاتی ہیں بیٹا بھی باپ کے نقشے قدم پر چرے گا بس اب اس سے بھی ہاتھ دھو لیں مجھے تو اسی کے سائے میں بیٹھنا ہے بڑی چچی نے اسے زندگی کی چل چلاتی ہوئی دھوپ اب برداشت نہیں ہو رہی تھی بڑی چچی نے یہ چھے راتیں چھالیا کاٹ کر گزاری تھی جب برامدے سے کٹر کٹر کی آوازیں آتی تو آلیہ اپنے بستر پر کروٹے بدلنے لگتی رات کا سناٹا اور گہرا ہو جاتا بڑی چچی کے لیے اس کا دل بھرنے لگتا یہ سب کیا ہے یہ کون سا جذبہ ہے جو اپنے پیاروں کو دکھ کی بھنی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے قراردادے لاہور منظور ہو گئی آٹھ کروڑ مسلمان اپنا حق لے کر رہیں گے صبح تڑکے تڑکے اخبار فروض چیختہ بھاگا جا رہا تھا اخبار والے اخبار والے کھڑکیوں دروازوں سے جھان جھان کر لوگ آوازیں دے رہے تھی آج اخبار خریدنے میں سارا محلہ پیش پیش تھا آلیہ نے کھڑکی سے جھان کر دیکھا صبح کیسی نکری ہوئی تھی کان نے چنمیوں ڈالے اور ہاتھ میں پیتل کی چمچماتی لٹیا پکڑے کوئی شخص سڑک کے نل پر نہانے کے لیے جا رہا تھا اب یہ نہا کر پوجا کرے گا ہاتھ جوڑ کر بگوان کی مورتی کے سامنے جھگ جائے گا یہ ہندو پوجا کرتے ہوئے اتنے خوبصورت کی معلوم ہوتے ہیں اسے ایک دم قسم دیدی یاد آگئی نیچلی منزل میں جانے کے لیے جب اس نے نجمہ پھوپی کے کمرے کو تیہ کیا تو کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں نجمہ پھوپی کالیج جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی اور چھمی باندھیوں کی طرح انہیں چیزیں اٹھا اٹھا کر دے رہی تھی اللہ کرے نجمہ پھوپی تم کو پڑھا ہی دیں چھمی آلیہ نے دل ہی دل میں دعا کی چند لفظ پڑھنے کا کتنا سخت معافظہ ادا کرنا پڑتا ہے غریب چھمی کو چائے تیار تھی کریمن بوا گرم گرم کھی چپڑی روٹیاں طوے سے اتار رہی تھی وہ امہ اور بڑی چچی کے پاس تخبر بیٹھ کر چائے پینے لگی شکیل اب تک سو رہا تھا سکول جانے سے چند مٹ پہلے اٹھتا وہ بھی ادھر کچھ دینوں سے بڑی چچی اسے زبردستی اٹھاتی ابھی چائے ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ سردہ دروازے کی زنجیر زور سے کھڑکی اور کریمن بوا بکھلا کر ادھر لپکی جمیل بھئیہ کا تار تھا وہ خیریت سے تھے اور جلدار رہے تھے بڑی چچی نے تار کے کاغذ کو جھپٹ کر پاندان کی کلیسہ میں چھپا لیا اور مارے خوشی کے چائے دوسری پیالی بنا لی اس وقت کریمن بوا کسی ہم دیکھی طاقت کی بلائیں لے کر پھر سے روٹیاں پکانے لگیں اس گھر کی ہر خوشی اور ہر غم ان کا اپنا تھا آلیا ناشتہ کر کے بیٹھک میں آگئی جب سے بڑے چچا جیل گئے تھے اس نے پہلی بار بیٹھک میں قدم رکھا تھا میز کرسی اور کتابوں کی علماریوں کے شیشے دھول میں آٹے ہوئے تھے گاندی جی کی بڑی سی تصویر دھندلی ہو رہی تھی تخت کی چاندنی اور گاؤ تکیوں کے غلاف میلے ہو گئے تھے اسرار میاں کی بیڑیوں کے جلے ہوئے ٹکڑے ہر طرف پکھرے ہوئے تھے ساری کا پلو کمر میں کھونس کر وہ کمرہ ساپ کرنے لگی اور پھر پرش چھاڑ کر وہ گاؤ تکیے سے ٹک کر تخت پر بیٹھ گئے اسے بار بار ایسا لگتا جیسے ابھی ابھی دروازہ کھلے گا اور بڑے چچا اندر آ جائیں گے بڑے چچا نے جیل جانے کے بعد اسے خط بھی لکھا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں سرکار کی روٹیوں میں ایسا مزہ ہے جیسے کریمن بوا کے ہاتھ کے پراتے کھا رہا ہوں بڑے چچا کا مزیدار خط یاد کرنے کے باوجود اسے بیٹھک بڑی سونی لگ رہی تھی وہ علماری سے ایک کتاب نکال کر باہر آ گئی نجمہ پھوپی کالی جا چکی تھی اور چھمی آج کئی دن بعد اپنا سبق یاد کرتے ہوئے پورے سہین میں ٹہر رہی تھی بڑی چچی نے دن چمک کر گزارا رات کو بھی بڑی چچی کے سروتے کی آواز جلدی سے سو گئی آلیہ بڑے سکون سے رات کے ایک بجے تک پڑھا کرتی امتحان ختم ہو گئے تھی اب وہ کچھ عرصے چھٹی منانا چاہتی تھی وہ کس قدر تھک گئی تھی نساب کی کتابوں سے جی اکتا گیا تھا اب وہ راتوں کو اور دو پہنوں کو بڑے چچا کی لائبریلی سے لائی ہوئے کتابیں پڑھتی رہتی سارا دن گرم گرم دو چلتی رہتی اور سکول کے درختوں سے اللو کے بولنے کی آواز آتی رہتی اتنی لمبی لمبی دو پہرے کاٹے نہ کٹتی تبتہ ہوا ماہور کسی طرح چین نہ لینے دیتا اگر بڑے چچا کی کتابیں نہ ہوتی تو اتنی لمبی دو پہروں میں پلانگ پر پڑھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچتے سوچتے دماغ خراب ہو جاتا ادھر امتحان کے نتیجے کی فکر اسے تو فیل ہونے کے خیال ہی سے خوف آتا اگر وہ فیل ہو گئی تو نجمہ پھوپی کو اس کی دائمی جہالت پر ذرا بھی شک نہ رہے گا پیسے بھی وہ اس پر انچر پھنگتی رہتی گھر بیٹھ کر امتحان دینا بھی کس قدر آسان بنا لیا ہے لوگوں نے ہم جیسے نے تو کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں جھک ماری تھی بس ایک پندرہ روپے مہینے کا ماسٹر رکھ کر کام کی باتیں رٹھ لیں ان سارے شاندار باتوں کے بعد بھی وہ چھمی کو گھر میں پڑھائے چلی جاتی تھی اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی چھمی کا دوسرا قائدہ ختم نہ ہوا تھا جمیل بھائیہ نے ان دنوں ایک معمولی سے ملازمت کر لی تھی وہ سارے کے سارے روپے بڑی چچی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور گھر میں بس جینے کا سہارا ہو گیا تھا جمیل بھائیہ کا باقی وقت مسلم لیگ کی ہمایت میں گزر جاتا آلیہ تو اب ان کے سائے سے بھی بھاگتی مگر وہ سائے تو لمبا ہوتا جا رہا تھا محبت کے دھوپ چڑتی جا رہی تھی آج اببہ کا خات آیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اس کے نتیجے کے منتظر ہیں اچھے اور ہٹے کٹے ہیں کبھی کبھی اختلاج کی تخلیف ہو جاتی ہے جو شاید گرمی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے جیل کا ڈاکٹر دوا دیر آئے جس سے کٹی فائدہ ہو گیا ہے امہ اس خط کو سن کر ذرا دیر کے لیے فکر مند ہو گئی تھی اور وہ تو اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بڑی دیر تک روتی رہی تھی وہ تو اپنے اببہ کی بیماری کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی نہ کہ وہ حقیقتن بیمار پڑ جائیں اور وہ بھی اس کی نظروں سے دور جیل کی کوٹری میں جون کے آخری دن کس قدر گرم تھے دوپیروں میں غزب کا سناٹا چھایا رہتا سودے والوں تک کی آواز نہ سنائی دیتی مگر چھمی پر ان دوپیروں میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا جیسے اس نے اپنے جی میں تھان لی کہ یا تو پڑھ لکھ کر پازل بن گئی یا پھر چاہل ہی رہ گئے اتنی محنت کے بعد اس کا دوسرا قائدہ ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا لکھتے لکھتے انگلیاں بن جاتی سارا سبق ایک ہی سانس میں اٹھ کے بغیر سنا دیتی پر نجمہ بھوپی کے اعتراض ختم نہ ہونے ہوتے اس وقت چھمی کو جمائیوں پر جمائیاں آ رہی تھی مگر وہ ڈھیٹ بنی زور زور سے سبق یاد کیے چلی جا رہی تھی کسی کسی وقت ادھ بڑے دروازوں سے آلیا کی طرف بھی دیکھ لیتی پڑھتے پڑھتے تھا کر چھمی نے کتاب میز پر رکھتی نجمہ بھوپی سارا قائدہ تو یاد ہو گیا ہے اب تیسرا شروع کرا دینا ابھی نہیں میں جس طرح پڑھاؤں اسی طرح پڑھ یہ اردو نہیں کہ ہر جاہل پڑھ لیتا ہے یہ انگریزی ہے نجمہ بھوپی ایک دم برہم ہو گی اب ہمیں نہیں پڑھنا یہ قائدہ کبھی نہ ختم ہوگا ہوں بڑی آئیں پڑھانے والی جیسے ہم بے وکوف ہیں اپنے کام کے لیے نوکر رکھ لیجئے نجمہ بھوپی ہمیں تو اللہ میاں نے پیدا ہی جاہل کیا ہے چھمی نے کتاب کاپی اور کلم اوپر اچھال دیے ارے کیا بکواس کرتی ہے چھمی بے جاہلوں کو سمجھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اگر پہلا دوسرا قائدہ کمزور رہ گیا تو پھر آگے پڑھنا مشکل ہوتا ہے جلدی سے پڑھو کل تمہارے لیے تیسرا قائدہ لے آؤں گی نجمہ بھوپی گڑ بڑا کروٹ پیٹھیں بے دام کا غلام ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا بس بے اگر ہم قابل ہوگے تو آپ جاہل کسے کہیں گی چھمی پاؤں پٹختی نیچے چلی گی حد ہے بے اس خاندان کی جہالت کبھی نہ جائے گی کوئی بھی تو اس لائک نہیں کہ بات کر کے جی خوش ہو نجمہ بھوپی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی آلیہ نے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے زور سے بند کر لیے ارے نجمہ بھوپی میں آپ کو خوب جانتی ہوں وہ بڑھ بڑھائی اور پھر کتاب لے کر لیٹ گئی آج تو ایک دم آسمان پر بادل چھانے لگے تھے کھڑکی سے ہوا کا ایک بھیگا بھیگا تھنڈا جھونکا آیا تو وہ کتاب رکھ کر سو گئی گرمیوں کی ساری دوپہرے جا کر اور تڑپ کر گزاری تھی یہاں تو چھتوں پر کپڑے اور چٹائیوں کا پنکھا بھی نہ لگا تھا پھر یہاں کون سے نوکر لگے تھے جو ساری دوپہر پنکھا کھینچتے چھمی نے جب سے پڑھنا چھوڑا تھا اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی گھر میں توفان برپا رہتا ہر ایک سے لڑتی یا پھر برکہ اوڑ کر محلے میں غائب رہتی سب اس سے نالات ہیں مگر امہ کو تو اس کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی اللہ جانے شادی کا پیغام دینے والے کہاں مر گئے چھمی میں تم کو پڑھایا کروں بہت دن بعد آلیہ اس کے کمرے میں گئی تھی دادی کی سونی مسیری پر نظر پڑھتے ہی اس کا جیت دکھنے لگا تھا جمیل صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر چھمی نے زور سے کہکہ لگایا خدا کے واسطے چھمی ایسی باتیں تو نہ کیا کرو اچھا تو پھر ہٹائیے میں خود ان کا منحوس نام لینا پسند نہیں کرتی منظور کے سامنے اب کوئی نہیں جڑتا اللہ قسم کتنا چاہتا ہے مجھے چھمی نے بڑے مزے سے آنکھیں بند کر لی چھمی کوئی مرد کسی سے محبت نہیں کرتا اپنے آپ سے محبت کرو نا واہ اچھی پٹی پڑھاتی ہیں جمیل بہیا یوں ہی آپ کے پیچھے دیوانے پھرتے ہیں یہی تو ایک محبت ہوتی ہے دنیا میں جب تک چلے چلے نہ چلے تو کھیل ختم پیسہ حضم لوگ اپنے آپ سے محبت کرو کچھ دن بعد آپ کہیں گی کہ اپنے ابا اور ان تمام گھر والوں سے محبت کرو یہ باپ بھائیوں وغیرہ کی محبت کچھ نہیں ہوتی سب اللو کے اللو ہوتے ہیں کمینے آلیا چھمی کو لا علاج سمجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کمرے میں انور کمال پاشا کی ایک تصویر اور اس سال کے کلینڈر کا اضافہ ہو گیا تھا جانے کس نے دیئے تھے اسے وہ چپکے سے اٹھ کر چلی آئی چھمی نے اسے بیٹھنے کو بھی نہ کہا ابھی وہ سہن تیہ کر رہی تھی کہ نجمہ پھوپی چھمی کے کمرے میں جاتے ہوئے اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی سخت بوکلائی ہوئی تھی ہے اتنی پڑی لکھی عورت کے کام سے ایک جاہی لڑکی نے ہاتھ اٹھا لیا آلیا کو ہنسی آ رہی تھی چھمی نہ منہ تھی نہ منی اور اب نجمہ پھوپی خود ہی کان کان کر اپنی ساریوں پر استری کرتی کوئلے دہکاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور سینڈلو پر پالش کرتے ہوئے قسمت کی ساری لکیرے سیاہ پڑ جاتی منجلے بھائیہ کو تو فکر ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنی اس بیٹی کے دو بول پڑھا دیں کون سے ایمے تلاش کرنے ہیں جیسے بڑے بھائیہ نے اپنی ساجدہ کی شادی کر دی نجمہ پھوپی کا بس چلتا تو چھمی کی ایسی جگہ شادی کر دیں کہ پانی تک نصیب نہ ہوتا کسی کربلا میں دھکیل دیتی کم وقت کو تاکہ پیاسی مر جاتی پہلے آپ کیجئے اپنی شادی نجمہ پھوپی بڑھاپا آ رہا ہے جواب میں چھمی ان کا کلیجہ نوچنے کی کوشش کر دی ہوں مجھے کس بات کی کمی ہے لوگ ناک رگڑیں گے تجھے تو پندرہ روپے مہینے کا سپائی بھی نہ جڑے گا چھمی انہیں جلانے کے لیے ہی ہستی سپائی مل گیا تو میں سب سے پہلے نجمہ پھوپی کو پکڑا دوں گی نجمہ پھوپی بھی تن تنا کر اپنے کمرے میں بھاگتی پہلا چھمی جیسے جاہل کے مو کون لگتا گھر میں توفان اٹھانے کے بعد چھمی برکہ اوڑ کر محلے میں گھروں گھروں گھومنے کے لیے نکل جاتی اور جب واپس آتی تو سخت جوش میں بھری ہوتی سارے قصے فر فر سنانے شروع کر دیتی ہے وہ کلو کی امہ کا لڑکا نھانا وہ مزدوروں کی جماعت میں چلا گیا وہ جماعت انڈر گراؤنڈ رہتی ہے اللہ وہ زمین کے اندر کیسے رہتے ہوں گے چھمی کو نجمہ پھوپی سے سن کر اور پڑھ کر ابتدائی انگریسی کے چند مطلب تو معلوم ہوئے گئے تھے جن کا وہ لفظ پا لفظ ترجمہ کر لیتی ہے بیچاری بیوہ بڑی چچی تھنڈیا بھرتی جب ہی تو اس پتہ کی ماری نے بہت دنوں سے ادھر آنا بھی چھوڑ دیا بیسے تو سال چھے مہینے نکل ہی آتی تھی اور بڑی چچی وہ محمود کی ماں بیچاری بلک بلک کر رو رہی تھی محمود جنگ پر چلا گیا کیا سوجی حرامزادے کو کہ ماں کا خیال نہ کیا ہے ہے کیا حال ہوگا دکھیہ کا خبریں سناتے سناتے جانے کیوں چھمی کا موٹ خراب ہو جاتا میں نے کہا وہ آپ کا لاتلا پوت جو رات دی نوارہ گھومتا رہتا ہے نا اسے کیوں نہیں بھیج دیتی جنگ پر کمینہ کر جانے کی اس وقت میرے تکیہ کے نیچے سے اکٹی نکال کر لے گیا ہار ٹوٹیں شکیل کے خدا کرے بڑی چچی ایسے سبر سے ہونٹ سی لیتی کہ حیرت ہوتی ایک وہی تو تھی جو چھمی کو ہر اچھی بری بات برداشت کر لیتی کبھی روٹ کر نہ بیٹھتی چھمی جب ان سے جواب نہ پاتی تو مو لپیٹ کر اپنے کمرے میں پڑ جاتی آج گھر میں سخت دھوب مچی تھی اسرار میاں نے تڑکے تڑکے چائے کا مطالبہ کر دیا تھا مگر آج کریمن بوہ نے بھی ان کی اس سخت ناجائز حرکت پر ماپ کر دیا تھا آج زندگی میں شاید پہلی بار کریمن بوہ نے انہیں سب سے پہلے چائے کشتی پکڑا دی تھی آج صبح آج بجے بڑے چچا علابہ جیل سے رہا ہو کر سٹیشن پہنچ رہے تھے بڑی چچی کا چہرہ کھولا ہوا تھا وہ سوتے ہوئے جمیل بھئیہ کو بار بار جھنجوڑ رہی تھی کہ وہ بھی باپ کے استقبال کے لیے سٹیشن پر جائیں مگر جمیل بھئیہ نے ہر بار کوئی بہانہ تراشت دیا وہ رات پادلوں کی گرج کی وجہ سے سوئے نہیں سر میں درد ہے آج زندگی بھی نہیں جا سکتے کچھ حرارت بھی ہو رہی ہے اور جب سٹیشن جانے کا وقت نکل گیا تو جمیل بھئیہ بڑی تیزی سے اٹھے چائے پی اور پٹا پٹ کپڑے تبدیل کر کے دفتر بھاگ لیے شکیل میرے بھئیہ چار ہارت اولاد و بڑے چچا کے لیے آلیا نے شکیل کے ہاتھ پر دونی رکھ دی وہ کچھ خوش نظر نہ آ رہا تھا باپ سے کوئی واسطہ ہو نہ ہو پھر بھی پابندی تو محسوس ہوتی ہے ایک بیس پچیس ہار میرے لیے بھی لیتے آنا کہیں سے مانگ کر شکیل بڑا تیر مار کر آ رہے ہیں بڑے چچا چھمی کھی کھی ہسنے لگی اور اپنے کمرے کی دیلیز کے کنڈے میں پڑے ہوئے رسی کے جھولے پر جا بیٹھی اور لمبے لمبے پینگ لینے لگی یہ جھولا سامن میں پڑا تھا جسے آج تک نہ اتارا گیا تھا بٹوہ تلے ڈولا رکھتے مسافر آئیسہ دن کی بہار رے وہ سب کو چڑا کر گا رہی تھی شکیل باہی چلا گیا کریمن بوا بڑے چچا پر سے خیرات کرنے کے لئے ڈولیا میں سوا سیر گینہوں تول کر رکھ رہی تھی فوہ بڑے چچا سے کس طرح ملا جائے گا آلیا سوچ رہی تھی اور مارے خوشی کہ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آگئے اور کھڑکی میں بیٹھ کر گلی میں جھانکنے لگی وقت کتنی سستی سے گزر رہا تھا ایک دن اببہ بھی اسی طرح آ جائیں گے اس نے سوچا اور غم کی ایک تیز اس کے کلیجے کو چھلنی کر گی مگر ابھی تو پانچ سال باقی ہیں سامنے سے ایک سادو بابا جس پر بھبوت ملے سرخ لنگوٹ کسی اور ہاتھ میں چمٹا پکڑے آ رہے تھے فکٹا دے بچہ تیری سب مرادیں پوری ہوں گی سادو بابا دروازے پر کھڑے تھے ماف کرو بابا گریمن بوا نے بائے جان کر جلدی سے سر اندر کر لیا یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کا گھر ہے ننگ دھڑنگ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کمبخت کریمن بوا نے زور سے کہا اور ہسنے لگی ارے کریمن بوا بڑے چچا کی خیرات تو کسی ہندو ہی کو دو چمی نے فوراں مشورہ دیا اور پھر گانے لگی اپنے محل میں گڑیاں کھیل تھی سینیاں نے بھیجے کہا رے اللہ بھلا کرے دوسرا فقیر موٹے موٹے موٹیوں کی مالا گلے میں ڈالے دروازے پر آ کھڑا ہوا کریمن بوا نے ہاتھ بڑھا کر اتنا پکڑا دیا تھوڑی دیر بعد آ کر خیرات بھی لے جانا بابا جی کریمن بوا نے کہا جب سے جنگ چھیڑی تھی فقیر کتنے بڑھتے جا رہے تھے پکی گلی میں تانگے کے پیئیوں کی کھڑکڑا ہٹ ہو رہی تھی بڑے چچا آ رہے تھے سب سے آکے وہ ہار پہنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ اسرار میاں اور پیچھے ان کے دو تین دوست تھے بڑے چچا آ گئے ہیں آلیا نے چیر کر سارے گھر کو اطلاع دی کریمن بوا گیہوں کی ڈلیا اٹھا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی چھمی جھولے سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی شکیل کہا ہے اللہ اب وہ بڑے چچا کو کیا پہنائے گی آج پہلی دباؤ سے شکیل کی بے ایمانی پر غصہ آ رہا تھا بڑے چچا نے اندر قدم رکھا تو سب سے پہلے کریمن بوا نے گیہوں کی ڈلیا ان کے ہاتھ سے چھوا دی اور پھر دعائیں دینے لگیں بڑے چچا نے سب کی طرف ایک پاتے کی نظروں سے دیکھا تم اب بیئے کی تیاری کر رہی ہو بڑے چچا نے پوچھا جی بڑے چچا میں نے شکیل سے ہار منگائے تھے وہ اب تک نہیں آیا میں بھی تو آپ کو ہار پہنا دی ہاں جب بھی شکیل نظر نہیں آ رہا کیسا ہے وہ بڑے چچا نے جیسے رسمن پوچھا وہ چوکی پر بیٹھ کر جوتے اتار رہے تھے کریمن بوا نے تامبے کے بڑے سے لوٹے میں مون ہونے کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا تھا آلیا انہیں چپ کے چپ کے دیکھ رہی تھی بڑے چچا اسے کتنے کمزور نظر آ رہے تھے تون گھٹ گئی تھی اور داڑی میں آدھے سے زیادہ سفید بال نظر آ رہے تھے تمہارا بیٹا رات کو بارہ بارہ بجے آتا ہے تم کو کیا تم تو جیل جا کر سب بھول جاتے ہو اور یہاں رہتے ہو تو بھی بیگانے لگتے ہو اور دور تمہارا بڑا بیٹا بھی مسلم لیگ کے جلسوں میں شریک ہونے لگا ہے بڑی چچی نے ساری شکایتیں کر کے ہی سانس لی بڑے چچا یا تو سخت شرمندہ نظر آ رہے تھے یہ آخری بات پر ایک دم چونک پڑے خوب خوب سازادک مسلم لیگی بن گئے بڑے چچا ایک ذرا دیر کو تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ کے رات بھر کے سفر نے نڈھال کر دیا تھا اب اپنے سازادے کا کچھ بگاڑ لیجئے تو جانوں چھمی اپنے کمرے سے نکل کر وہیں دیوار سے پیٹ لگا کر کھڑی ہو گئی تھی سلام کے بغیر ہی اس نے بڑے چچا سے انتقام لینا شروع کر دیا آلیہ کجی چاہا کہ اس وقت وہ بڑے چچا کو کہیں چھپا دے اس وقت تو کوئی ان سے کچھ نہ کہے اس وقت تو کوئی پرانی باتیں نہ یاد دلائے کتنی مدت بعد وہ اپنے گھر آئے ہیں جیل نے انہیں توڑ دیا ہے انہیں آرام کی ضرورت ہے ارے تم کیسی ہو چھمی بڑے چچا چچا نے مسکرا کر اس کے تمس کو سیہ لیا اور چھمی جیسے جلبلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی ارے بڑے بھئیہ اس چھمی چڑیل کے رشتے والے کہاں مر گئے پورے چار مہینے ہو گئے انتظار کرتے کرتے اممہ ان کے پاس بیٹھ کر پیالی میں چائے انڈیلنے لگی ابھی چائے کی پیالی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بیٹھا کے دروازے کی زنجیر کھڑکنے لگی بڑے چچا باہر دوستوں میں چلے گئے اور آلیا ان کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیے سی باتیں کرنے کو ترستی رہ گی وہ تو ان سے اس وقت بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی ان کے اس کارنامے کو سرانا چاہتی تھی گھر میں سب ان کے لئے بے جین تھے مگر کسی نے بھی تو ان کا سواکت نہ کیا جمیل بھئیہ بیمار ہو گئے چھمی تیر چلا گئی اور بڑی چچی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ گئیں ہے بڑے چچا آپ کو کیا مل گیا ہے یہ سب کر کے یہ جو آپ نے ملک کا جوگ ساتھ لیا ہے تو تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کیا ہوا ہے اور گھر والے تک عزت نہیں کرتے کاش اس وقت تو سب خوش ہو کر انہیں سراتے شام سے کہہر پڑھنا شروع ہو گئی تھی گریمن بوہ کھانا پکاتے ہوئے چولے کی کوک میں سمائی جا رہی تھی آلیا کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کے کپڑوں میں آگ نہ لگ جائے ذرا میں بھون کر راک نہ ہو جائیں بیسے بھی اب انہیں سجائی کم دیتا ہے گریمن بوہ ذرا چولے سے سرک کر بیٹھو آلیا نے بے چین ہو کر کہا ایک جان رہ گئی ہے وہ بھی جل جائے نصیب تو پہلے ہی جل چکے آلیا بٹیا اسی گھر میں جاڑوں کے دینوں میں اپنے ہاتھوں سے منوں لکڑی پھونک دیتے تھے ارے یہ دالان جو آج چھنڈا پڑا ہے پہلے آگ کی طرح چمتا تھا اب کوئی آگ بھی ہے چولے میں بٹیا دو تو لکڑیاں لگیں ہیں بھلا اتنے میں کیا جلوں گی کچھ دینوں سے گریمن بوہ بڑی بوجی بوجی اور حراسہ نظر آنے لگی تھی بیتا زمانہ انہیں بہت شدہ سے ستانے لگا تھا اتنی تقریر کے بعد بھی وہ چپ نہ رہیں آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ بڑھانے لگیں اللہ مارا سب کچھ جلسوں جلوسوں کی نظر ہو گیا سب کھا گئے موٹی توندو والے لو بھلا کوئی پوچھے گھر پھونکر بھی کسی کو آزادی ملی ہے اللہ ہدایت دے بڑے میاں کو بڑی چچی اور امہ تخت پر بیٹھی تھی ان کے سامنے مٹی کی کنڈالی میں انگارے رکھے ہوئے تھے جن پر ابراک جم چکی تھی وہ دونوں بار بار اپنے ہاتھوں کو سیک رہی تھی بڑی چچی نے ایک لمبی یا بھری اور تخت کے کونے پر رکھی ہوئی لالٹین کی بتی کو ذرا سا انچا کر دیا لالٹین میں شاید تیل کم تھا جو بتی بار بار نیچے ہو رہی تھی ہر چیز سنبھال سنبھال کر کم سے کم خرچ کی جاتی جنگ کو کئی سال ہو گئے تھے نہنگائی نے اس گھر کو بلکل ہی لوٹ لیا تھا سب پریشان رہتے کھانے کو جیسے تیسے مل جاتا تو تن کو کپڑا نہ جڑتا جمیر بھئیہ کی چھوٹی سی تنخواہ اس گھر کے لیے دال میں نمک کے برابر تھی مگر بڑے چچا کی دکان کی آمنی پھر بھی اس گھر میں نہ آتی وہ سب باہر ہی باہر اڑ جاتی بڑی چچی ہر وقت جمیر بھئیہ کی جان کھاتی کہ کچھ اور کرو مگر وہ بھی تو ملک آزاد کرانے لگے تھے شکین نے قبل از وقت موچھیں نکال دی تھی مگر دوسروں کے کورس کی کتابیں ساری رات اور کئی دن ختم نہ ہوتی اسے تو سب عزم موطل سمجھ کر جیسے صبر کر بیٹھے تھے کریمن بوہ جیسے سچ موچ آج اپنے کو جنانے پر تر گئی تھی وہ اور بھی جودے سے چمٹ کر بیٹھ گی آلیا کو وحشت ہونے لگی کریمن بوہ ہٹ کر بیٹھو جنانے کو ایک چنگاری بھی بہت ہوتی ہے آلیا نے طاقت کے پاس کھڑے کڑے گنڈالی پر ہاتھوں کا چھپر چھا دیا ہائیک ایسی سردی ہو رہی ہے کمبخ سویٹر بھی تو اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ گری نام کو نہیں رہ گئے ہاتھوں کو سیکھ کر جسم گرم ہوا تو وہ بھی بڑی چچی کے پاس ٹک گئی گلی سے ریوڑیوں والے کی تھٹھٹی ہوئی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی کوہر کی رات کس قدر ویران معلوم ہو رہی تھی جاڑوں میں یہی اس دخت پر بیٹھے بیٹھے سب لوگ مٹیاں بھر بھر کر ریوڑیاں کھایا کرتے تھے اپنا تو مو تھک جاتا تھا چھپاتے چھپاتے اب تو جاڑے یوں ہی گزر جاتے ہیں مگر ایک ریوڑی نصیب نہیں ہوتی واہر زمانہ کریمن بوہا نے لکڑیاں چولے میں سرکا دیں کریمن بوہا کو اب ہر وقت بولنے کا آرزہ ہو گیا تھا بڑی چچی نے پھر ایک لمبی آہ بھری اور لارٹین کی بطی انچی کر دی ہائے کریمن بوہا اتنی سردی میں تمہاری آواز کیسے نکل رہی ہے آلیا نے جھنجلا کر کہا پیلی پیلی روشنی میں بڑی چچی کا چہرہ کیسا مردوں جیسا نظر آ رہا تھا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ ابھی ابھی کریمن بوہا کی ریوڑیاں کو ریوڑیاں منگا کر کھلا دیتی گزرے ہوئے وقت وہ آواز دے دیتی ایسی باتوں سے بڑی چچی کتنی نڈھال ہو جاتی تھی آلیا نے اپنی آہ کو سینے میں گھونٹ لیا اگر اس وقت جلدی سے کھانا مل جائے تو تھوڑی دیر پڑھ لے سارا دن گزر گیا مگر کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا کھری کھاٹ پر دھوپ میں لیٹ کر انگتے ہوئے دن گزر گیا سب جب بیٹھے تھے آلیا یوں ہی ٹکر ٹکر دالان کی دیواریں اور چھت تک رہی تھی بجلی کا کنیکشن کٹے کتنا زمانہ گزر چکا تھا مگر اس برامدے میں اب تک بریکٹ میں فیوز بلب لگا ہوا تھا جسے دھوئے نے بلکل سیاہ کہہ دیا تھا کسی میں ہمت نہ تھی کہ سیاہ بلب کو نکال پھینکے کریمن بوہ ہاتھ نہ لگانے دیتی خوامخواہ پرانی نشانیوں کو کلیجے سے لگا کر رکھ چھوڑا ہے آلیا نے علچ کر نظریں جکا لیں کریمن بوہ کھانا پاکیا آج تو بڑی سردی ہے تھنڈی بیٹھک میں سردی سے سکرتے ہوئے اسرار میاں نے دوسری بار آواز لگائی تھی ٹھہر جلالٹ صاحب کریمن بوہ نے دوسری بار جل کر جواب دیا کیسا مر بھکا ہے سرا بھی صبر نہیں توبہ کیسا مرتا ہے کھانے پر ندیدہ کیسے کیسے لوگ پال رکھے ہیں بڑے بھائیہ نے بھی امہ یا تو اتنی دیر سے چپچا بیٹھی ہاتھ سیک رہی تھی یا اگدام کلیجہ پھاڑ کر بولی آلیہ کی جان ہی تو جل گی مگر امہ کو بھلا کیا کہتی کوئی اتنا نہیں سوچتا کہ سردی کس غزب کیوں ہو رہی ہے اسرار میاں بھی انسان ہیں پتھر تو نہیں آلیہ سوچتی چلی گی کیسے دکھ سے زندگی گزار رہے ہیں وہ تو جب سے آئی ہے اس نے یہی دیکھا کہ بڑے چچا کے پرانے خدر کے کرتے اور پجامے پہنے کوڑی کوڑی کے کام کرتے پھرتے ہیں اسی طرح سردیاں اور گرمیاں گزر جاتی ہیں کبھی ان کو ایک گرم کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا کیا حال ہوگا اس غریب کا سردی میں بس کھانا تیار ہے اسرار میاں آلیہ نے کمزور سے آواز میں کہا اور گھبرا کر امہ کا مو دیکھنے لگی تم سے کس نے کہا تھا کہ اسے جواب دو کیا تمہاری بھی شرم اڑ گئی امہ نے فوراں ڈانٹ پلائی آلیہ نے کوئی جواب نہ دیا وہ امہ کا دل نہ دکھانا چاہتی تھی رسی جل جائے مگر بل نہیں جاتے پرانی شان جھیلنے والی ایک وہی تو رہ گئی تھی کیا ہو گیا دلہن جو اس نے جواب دے دیا آخر اسرار بھی تو تمہارے خسر کی اولاد ہے بڑی چچی اپنی طرف سے مزاق کر کے ہسنے لگی ہے تو مگر اپنی اوقات بھی تو پہچانے رہے امہ نے مو بنا لیا اور پھر انہیں چھمی کے شادی کا خیال ستانے لگا بڑی بھاپی جب پیغام آ گیا ہے تو شادی کی تاریخ بھی مقرر کرا دیجئے دیکھئے یہ وقت ہو گیا ہے یہ وقت ہو گیا محلے میں گئے اب تک نہیں آئی آ کیوں نہیں گئی اپنے کبرے میں ہیں آلیہ نے جلدی سے کہا مگر اس کے باپ نے جو پانچ سو شادی کے لیے بھیجے ہیں اس میں سب کام کیسے ہوگا اب امہ کو دوسری پکر ستانے لگی بس کچھ ہو ہی جائے گا بڑی چچی نے سر چکا لیا بس جیسے کمینوں کے ہاں شادی ہوتی ہے امہ نے کہا پھر ہزاروں کہاں سے آئیں گے آلیہ سے آج امہ کی باتیں برداشت نہ ہو رہی تھی پانچ پانچ سو کی تو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اپنے گھروں کے شادیوں میں ان آنکھوں نے سب دیکھا تھا گریمن بوہ تیزی سے روٹیاں پکا رہی تھی پردہ سرکا کر چھمی اندر آگئی اور کریمن بوہ کے پاس چولے کے سامنے بیٹھ کی تو شادی کی بات میں ہی ختم ہوگی سب چھپ ہو گئے چھمی سے تو سب چھپا رہے تھی کسی نے اسے خبر نہ کی تھی کہ شادی کی بات پکی ہو چکی ہے چہیز کے لیے اس کے باپ نے روپے بھیج دیئے ہیں اور وہ ایک دن ڈولے میں سوار ہو کر چلی جائے گی سب اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی توفان نہ کھڑا کر دی بھلا اس کا کیا اعتبار سب چھپ تھے دالان میں پڑے ہوئے ناٹ کے پردوں میں کتنے بڑے بڑے سراخ ہو گئے تھے دھوب اور بارشوں نے ان کا حلیہ بگار دیا تھا اب تو ان سراخوں سے اتنی ہوا اندر آ رہی تھی جیسے کھلی کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئے ہوں آلیا خموشی سے اکتا کر ٹانوں کے سراخ گننے لگی اتنی سخت سردی میں بڑے بھائیا کانپور چلے گئے انگریزی لباس سے بھی تو نفرت کرتے ہیں شیروانی سے کوئی سردی جاتی ہے ہر طرف سے بھر بھر ہوا لگتی ہے ایک کوٹ پہن لیا تو کیا حرج ہوگا بھلا بس اللہ ہی رحم کرے امہ نے پھر باتیں چھیڑ دی اس خاندان میں جانے یہ حرکتیں کہاں سے گھوسائیں بس ان کی یہی زنگی ہے اللہ اسی میں بھلا کرے خدا انہیں سردی سے محفوظ رکھی انگریزی لباس دونوں نے کبھی پہنا نہیں ہمیشہ سے نفرت کی پھر جب سے گرم شیروانی پھٹی دوسری پہننے کی نوبت نہ آئی پرانی شیروانی سے کیا سردی جاتی ہوگی بڑی چچی نے کہا اور کوئلوں پر جمی ہوئی راک تنکے سے کرویدنے لگیں آلیا نے اپنا سر بازوں میں چھپا کر آنکھیں مود لی اندھیرے میں لال پیلے دھبے ناچنے کودنے لگے اور پھر اس کے سامنے لوہے کی سلاخیں اوبرنے لگیں اور ان سلاخوں کے پیچھے اس کے اببا کا چہرہ دمک رہا تھا اببا وہاں کتنی سردی ہوگی وہاں تو کوئلے دہکا کر کوئی کمرہ بھی نہ گرم کرتا ہوگا اور وہ گرم کپڑے بھی تو اب پرانے ہو چکے ہوں گے رات کس طرح گزرتی ہوگی اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی یہ دل کو کون چھٹیوں سے مزل رہا تھا کریمر بوا روٹی تو پکتی رہے گی آج مجھے سب سے پہلے کھانے کو دے دو مجھے پڑنا ہے آلیا نے کہا میں ست کے تم گرم گرم روٹی کھالو تمہارے ساتھ چھمی بٹیا بھی کھالیں گی مجھے کونسا پڑنا ہے جو گرم گرم روٹیاں توڑنے بھیجوں چھمی نے تیوریاں چڑھا کر کہا اور بازلوں میں مو چھپا کر چولے کے اور آگے سرک کی آلیا بڑی بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی اس وقت پھر سب خاموش پیٹے تھے اتنے لوگوں کے بیچ میں بھی زندگی کے اثار ڈونڈنے نہ ملتے تھے بڑے چچا ہوتے تو دس گیارہ بجے رات تک بیٹھک ہی آباد رہتی اس نے سوچا اور جانے آج جمیل بھئیہ کہاں چلے گے وہ کن کاروائیوں میں وہ کن کاروائیوں میں مصروف ہیں اور شکیل اللہ ہی جانے کہاں آوارہ گھوم رہا ہوگا کریمن بوہ اب تو اسرار میاں کو بھی کھانا بھی جواہ ہی دو آلیا نے اٹھتے ہوئے کہا مگر کریمن بوہ تو ایسے موقعوں پر ہمیشہ گونگی بحری بن جایا کرتی پھر جواہ دیا جائے گا اب کوئی کریمن بوہ دس ہاتھ کر لیں امہ نے تلخی سے جواب دیا ہاں دیکھ لیجئے چھوٹی دلہن کریمن بوہ جلدی سے بولی وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ آلیا جلدی سے پردہ سرکا کر باہر نکل آئی کتنا اندھیرہ تھا ذرا سے فاصلے کی چیز دکھائی نہ دیتی وہ سہن میں پڑی ہوئی لوہے کی گرسی سے ٹکرا گئی چھنمی کے کمرے سے نکلتی ہو ہلکی سے پیلی روشنی کوہر کی دیوار کے اس پار رہ گئی تھی سہن پار کر کے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں تیہ کر گی کریمن بوہ کے دس ہاتھوں کے خیال نے اسے بڑی پوری طرح جھنجلا دیا تھا نجمہ پھوپی کا کمرہ تیہ کرتے ہوئے اس نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ نجمہ پھوپی آرام کرسی پر لیٹی اپنے سے دگنی موٹی کتاب میں غرق ہیں اور ان کے پیروں پر رشمی لچکہ لگی ہوئی وہ لائک بڑی نفاست سے پڑی ہوئی ہے نجمہ پھوپی نے حسب معمول نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اب بھلا وہ اس راستے کو کیسے چھوڑ دے وہ ہوا میں اڑ کر تو اپنے کمرے میں جانے سے رہی اپنے ننے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کھول دئیے بجلی کی تیز روشنی میں اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا اور پھر لہاو میں دبک کر لیٹ گئی اور جب ذرا ہاتھ گرم ہو گئے تو چچا کی علماری سے نکالی ہوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی کھڑکی کھلنے کی وجہ سے سردی کتنی زیادہ ہو گئی تھی مگر کھڑکی بند کرنے سے تو اندھیرے میں ہوتے لگانے پڑتے لالٹین کی پیاسی اور بیمار سی روشنی سے اس کو کتنی الجن تھی بیسے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لالٹین ہی کی پیاسی روشنی میں زنگی کا ایک حصہ گزر گیا تھا برسات کے دنوں میں جب لالٹین کے گرد پتنگیں جمع ہو جاتے تو اسے کتنا مزہ آتا لوگ اب ایک پتنگیں نے شیشے سے سر ٹکرایا اور روندہ ہو گیا اب دوسرا اور اب تیسرا اسی طرح پتنگیں گنتے گنتے سو جاتی مگر اب تو خیرات میں ملی ہوئی بجلی کی روشنی کے بغیر اس سے ایک منٹ کو نہ پڑھا جاتا ابھی تو رات کا افتدائی حصہ گزرا تھا مگر گلی میں کیسا سناٹا چھایا ہوا تھا سکول کی امارت اور اس کے آس پاس کے گھنے درست کی کوہر کی چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے نیچے کی منزل سے اب زور زور سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور ان آوازوں سے اسرار میاں کی تحید سی آواز علج رہی تھی کریمن بوا کھانا پک گیا ہے تو دے دو کھا لینے اسرار میاں دیر سے کہو گے تو خوب بھوک لگے گی اس میں انگائی کے زمانے میں اگر تمہاری بھوک نہ کھلی تو ہم سب کیا کریں گے چھمی اپنی مخصوص ادا سے کہہ رہی تھی اور پھر اس کی ہزی کی آواز آلیہ کے کانوں کے پار ہوگی آلیہ نے کتاب سینے پر رکھ لی رہیم کی ایک ٹیس اس کے کلیجے کو پار کر گی ارے ان بیچارے کا کیا قصور ہے یہ سب لوگ ان کے لیے پتھر کیوں بن گئے ہیں آخر یہ آپ ہی آپ دنیا میں نہیں آگے جب سب لوگ ان کے بیگانے بن گے وہ کسی کے مامو نہیں کسی کے چچا نہیں کسی کے باپ نہیں کسی کے بھائی نہیں باپ بھلا کسی کو کبھا پڑی ہے کہ اس سلسلے میں سوچے یہ کس کے باپ بنیں گے جبکہ ان کا کوئی باپ نہیں اس کا کیسا جی چاہا کہ بس اس وقت دوڑ کر نیچے چلی جائے اپنے ہاتھوں سے کشتی سجائے اور پھر اسرار میاں کے سامنے رکھتے اور جب تک وہ کھاتے رہیں سادت مند ہتیجیوں کی طرح ان کے پاس کڑی رہے مگر یہ سب کچھ کتنا ناممکن تھا اس طرح تو اس کی امہ کہ اتنے پرانے وقار کو ٹھیس لگ جائے گی اور کریمن بوا تو یقیناً بیٹے ہوئے زمانے کا ماتم کرنے لگیں گی خیر یہ میرا گھر تو نہیں وہ بڑھ بڑھائی